یا مہدیر مددیر میں اپنی صبح کیسے کرتا ہوں جب میری صبح ہوتی ہے عزان مہترم مدد شانس رکھتی ہے ایک طالب علم اسے پوچھا اس کے بچے نے کہ اس نے دارہ ہر کوئی کہتا ہے گھر میں بچوں کو دعایت پڑھویں دعایت پڑھنی چاہیئے چالیس دن پڑھیں تو روایت ہے کہ چالیس دن پڑھیں تو امام کے ساتھ تو اس نے ہم نے بچے کوئی کہا بچے نے بڑے شوق سے چالیس دن پڑھتے ہیں تو چالیس دن پڑھیں تو کہا رہا ہے پھر کیا ہوا دوارہ پڑھیں کہا رہا ہے مگر جتنا پڑھو کہ اتنا قریب ہو تو اس نے پوچھا اس دارے والد تھے تو آپ کہا بیٹا جب سے سمجھ میں آئے ہم تو اس وقت سے پڑھ رہے ہیں اور اگر خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ بھول بھی جائیں صبح تو دن میں کذاب کی نیت سے پڑھ لیتے ہیں دعایت یعنی کیا چیز ہے یعنی یہ ایک ایسنشل زندگی میں چیز ہونی چاہیے کہ میں اگر کچھ نہیں کر سکتا تو دعا اہد تو پڑھوں روز یعنی امام کا ساتھ کیسے دیں گیا اسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بڑا کام ملتا ہے کچھ یہ ہو جائے کچھ وہ ہو جائے ہوتا ہے نجف میں آیت اللہ عراقی بیان کرتے ہیں کہ نجف میں شیخ محمد تھا مریض تھا سینے میں اس کے کوئی مشکل تھی فقیر بھی تھا غریب بھی تھا اور اس پر یہ کہ کسی سے رشتہ بھی کرنا چاہتا تھا رشتہ بھیجا ان کا بھئی تم فقیر ہو وہاں بیزی نہیں ہے تمہیں کہاں سے بیٹی دے بڑا دل دل ٹوٹا تو اس نے علموں سے سنا ہوا تھا کہ چالیس دن مسجد سہلہ میں جائیں چلہ کٹیں مثل ہمارے میں لوگ کہتے ہیں وہاں ساتھ کوئی تذبیر دے دیں کوئی دعائیں دے دیں جوان زیادہ بولتے ہیں کہ بھئی کچھ دیں پڑھنے کے لیے کچھ معاملہ ہوا ہمارا بھی وہ بھی چلا گیا اب اس میں جب 39 دیز ہو گئے تو آخری دن جب گیا تو دیکھا اس کے سینہ کیونکہ مریض تھا تو خون آ رہا تو مسجد کے اندر نہیں جا بایا باہر ہی بیٹھ گیا تو اپنے ساتھ کیوہ لے کر آیا تھا اس نے بلا سردی بھی ہے میں آگ لگاتا ہوں کیوہ بھی پیوں گا اور گرم بھی ہو جاؤں گا مسجد دیکھی اس نے مسجد خالی اندھیرہ چالیس دن ہو رہا ہے کوئی امید ہی نہیں ہے کچھ ہے ہی نہیں ایسے میں دیکھا کہ کوئی عرب آ رہا ہے اب اس نے یہ سوچا ہے کہ یہ کوئی برابر والا ہوگا اب جو میرا ایک گہلے کا گلاس ہے وہ بھی یہ پی لے گا مجھے وہ بھی نہیں ملے گا حیرت وہ آیا تو بلا کہ کہاں سے ہو تو اس نے سوچا کہ یہ یہاں کے تو پھر اس نے سمجھے کہ نجیف کا کوئی قبیلہ کا آئے پوچھا سارے قبیلے گنوا دیئے نہیں ہے تو اس نے ویسے تنزیہ بولا کہ مطلب تم پتہ نہیں کونسی جگہ ایسا لفظ بولا کہ جس کا کوئی مفہوم نہیں تھا تو وہ شخص شخص مسکرا دیا تبسم کیا تو پھر اس نے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو اب ویسے بھی سارا ٹینشن میں تو اس نے بولا بھائی آپ کو کیا ہے مطلب کیوں بتاؤں میں کہہ رہا ہے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہہ رہا ہے نہیں اگر بتا دو کہ تو نقصان بھی کوئی نہیں ہوگا تو جب اس نے اخلاق دیکھا تو اس نے پھر درد دل بیان شروع کرنا شروع کر دیا تو اب اس نے بولا کہ یہ میری یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا اب اس نے بولا کہ میں مریض میں تو اس عرب نے کہا کہ تمہارا مرس ٹھیک ہو جائے گا تمہاری شادی بھی دعا ہو جائے گی لیکن جو تمہارا فقر ہے وہ رہے گا کوئی متوجہ نہیں ہوا کہتا اچھا آپ میرے ساتھ حضرت مسلم کی زہرت کر لیں کہ آپ کو بتا ہے مسجد سیلہ سے توڑا فاصلہ زیادہ تھا ہے نہیں جاتے رہے مسجد کوبہ میں پہنچے تو کہا کہ مسجد میں دو رکعت نماز تحیت کی پڑھیں جب نماز پڑھی تو اسے نماز میں تلاوت میں احساس ہوا کہ یہ تو تلاوت بہت مختلف ہے تو اس کے ذہن میں آیا کہ یہی تو امام نہیں ہے جیسی اس کے خیال میں آیا تو نور نے امام کو گیر لیا یہ چہرہ نہیں دیکھ پایا جب تک نماز ختم ہوئی تو وہ نور جہاں چکا تھا اب اس کو شرمندگی استغفار کہ مولا مجھ سے غلطی ہو گئی میں نے عدب نہیں کیا میں نے یہ نہیں کیا مجھے پتا نہیں تھا یہ نہیں کیا اور پھر کہنا کہا دیکھیں مولا میں نے حضرت مسلم کی زیارت کا کہا تھا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ساتھ آئیں گے دوبارہ آئے جائیے تو ایسے میں دیکھا کہ نور دوبارہ آیا اور حضرت مسلم کی قبر تک گیا یہ وہاں گیا پھر اس کے بعد وہ نور شلا گیا اور اس نے بڑا گریا کیا پھر بہلاللہ اس کا مرش ٹھیک ہو گیا اس کی شادی بھی ہو گئی لیکن فقر رہا اجزان محترم ایسا نہیں ہے کہ ہم کہتے ہوں اور امام تک بات پہنچتی نہ ایسا نہیں ہے امام نہیں ہے وہ یعنی سمجھیں امام کو امام نہیں ایسا ہو سکتا ہے امام جو ہر عالم میں ہے اور ہر عالم میں فیض دے رہا ہے عطا ہو رہا ہے فیض کیوں؟ کیونکہ باستہ ہے فیضِ الہی ہے ہم زیارت جوہمِ کبیرہ پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ امام کہتے کس کو ہے یعنی ہر عالم میں یعنی ملائکہ بھی امام سے فیض لے رہے ہیں حاصل کر رہے ہیں فیض لے رہے ہیں ہم ہمارے ذہنوں میں ہماری گفتگووں نے ہمارے لیونگ سٹائل نے ہمارے مسائل نے ہمیں ایسا کر دیا ہے کہ شاید امام ہمارے فرقے کا ہے خالی امام مطلب ایسا ہے کیونکہ دارہ حالات آہستہ 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 پھر ہماری گفتگووں بھی ایسی ہیں کیونکہ دارہ لم میں تو ایک چھوڑے طالب علم ہوں یہ تو میں آپ کو جو پڑھنا ہوں یہ واللہ میرا نہیں ہے واللہ میرا کچھ نہیں ہے میں سب آساتیت کا پڑھنا ہوں ورنہ میں بھی وہی ہوں مجھے کیا بتاتے لے گا امام کیا ہے یہ تو میں نے ان سے سنا اور خود آئیمہ نے کرم کیا کہ خدا محسوس کروایا کہ کچھ سمجھنے کی کوشش تو کرو ایسے تھوڑی کروالا پہنچو گے زندگی میں مطلب سر کا درو دیوار کو چھوم کے واپس آ جاؤ گے کیا یعنی امام کے پاس چک گیا وہ پلٹا تھوڑی ہے آج تک کیسے پلٹیں گے آپ یعنی امام آپ بولے امام مولا زیارت کرا دیں آپ آئیں گے جن لوگ ہمیں کہتے ہیں مولانا صاحب ملنا ہے ٹائم دیں وہ ملیں گے آپ بہت احترام کریں گے میرا ہاتھ چھوم لیں گے بہت احترام کریں گے تارے حالیں ہونے کی وجہ سے کر رہے ہیں تو پھر آپ چلے جائیں گے آپ اپنے گھر چلے جائیں لیکن جہاں آپ امام کو مولا ہمیں زیارت کروا دیں تو آپ کیا کریں گے مولا میری لئے دعا کیجئے گا میری جوب کی دعا کیجئے گا میرے تو ان کے گھر چلے جائیں گے گربالہ یہ سکھاتی ہے تو وہاں مطلبہ کی جملے ہیں کہ میں امام کے گھرد ہوں گا جب تک کامیابی نہیں ہو جاتی امام کیونکہ ہم اس بیداری کو محسوس نہیں کر بارے جو وجود میں ملچائی